ہماری آج کی کہانی آزادی سے پہلے قرانتیگاری اور راجنیتک روپ سے غرم ماحول کو سامنے لاکر رکھتی ہے اس دوران عام آدمیوں کے جیون کے پریدرشے کو ہماری سامنے رکھتی ہے قطعہ کہانی کاوے میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے منیشہ آئیے سنتے ہیں منشی پریمچند کی کہانی سمر یاترہ آج سویرے ہی سے گاؤں میں حلچل مچی ہوئی تھی کچھی جھوپڑیاں ہستی ہوئی جان پڑتی تھی آج ستیہ گرہیوں کا جتھا گاؤں میں آئے گا کودئی چودری کے دوار پر چندوبہ تنہ ہوا ہے آٹا، گھی، ترکاری، دود اور دہی جمع کیا جا رہا ہے سب کے چہروں پر اومنگ ہے، حوصلہ ہے، آنند ہے وہی بندہ اہیر جو دورے کے حاکموں کے پڑاو پر پاو پاو بھر دودھ کے لیے مو چھپاتا پھرتا تھا آج دودھ اور دہی کے دو مٹکے اہیرانے سے بٹور کر رکھ گیا ہے کمہار جو گھر چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا مٹی کے برتنوں کا اٹم لگا گیا ہے گاؤں کے نائی، کہار سب آپ ہی آپ دوڑے چلے آ رہے ہیں اگر کوئی پرانی دکھی ہے تو وہے نہری بڑھیا ہے وہے اپنی جھوپڑی کے دوار پر بیٹھی ہوئی اپنی پچھتر سال کی بوڑھی سکڑی ہوئی آنکھوں سے یہ سمارہو دیکھ رہی ہے اور پشتا رہی ہے اس کے پاس کیا ہے؟ جسے لے کر کوڑی کے دوار پر جائے اور کہے میں یہ لائی ہوں وہے تو دانوں کو مہتاج ہے مگر نہری نے اچھے دن بھی دیکھے ہیں ایک دن اس کے پاس دھن جن سب کچھ تھا گاؤں پر اسی کرا جہ تھا کوڑی کو اس نے ہمیشہ نیچے دبائے رکھا وہے استری ہو کر بھی پورش تھی اس کا پتی گھر میں سوتا تھا وہے کھیت میں سونے جاتی تھی ماملے مقدمے کی پیروی خود ہی کیا کرتی تھی لینا دینا سب اسی کے ہاتھوں میں تھا لیکن وہے سب کچھ ویدھاتا نے ہر لیا نہ دھن رہا نہ جن رہے اب ان کے ناموں کو رونے کے لیے وہی باقی تھی آنکھوں سے سوجتا نہ تھا کانوں سے سنائی نہ دیتا تھا جگہ سے ہلنا مشکل تھا کسی طرح زندگی کے دن پورے کر رہی تھی اور ادھر کوڑی کے بھاگ ادھے ہو گئے تھے اب چاروں اور سے کوڈائی کی پوچھ تھی پہنچ تھی آج جلسہ بھی کوڈائی کے دوار پر ہو رہا ہے نوری کو اب کون پوچھے گا یہ سوچ کر اس کا منسوی حردی مانو کسی پتھر سے کچھل اٹھا ہائے مگر بھگوان نے اسے اتنا اپنگ نہ کر دیا ہوتا تو آج جھوپڑے کو لیپتی دوار پر باجے بجواتی کڑھاو چڑھا دیتی پوریاں بنواتی اور جب وہے لوگ کھا چکتے تو انجلی بھر روپے ان کی بھیٹ کر دیتی اسے وہے دن یاد آیا جب وہے اپنے بوڑھے پتی کو لے کر یہاں سے بیس کوس مہاتمہ جی کے درشن کے لیے گئی تھی وہے اتصہا وہے ساتوک پریم وہے شردھا آج اس کے حردے میں آکاش کی مٹیالے میگوں کی بھانتی امڑنے لگی کودائی نے آ کر پوپلے موں سے کہا بھابی آج مہاتمہ جی کا جتھا آ رہا ہے تمہیں بھی کچھ دینا ہے نہوری نے چودری کو کٹار بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھا نردائی مجھے چلانے آیا ہے مجھے نیچہ دکھانا چاہتا ہے جیسے آکاش پر چڑھ کر بولی مجھے جو کچھ دینا ہے وہے انہی لوگوں کو دوں گی تمہیں کیوں دکھاؤں کودائی نے مسکرا کر کہا ہم کسی سے نہیں کہیں گے سچ کہتے ہیں بھابی نکالو وہے پورانی ہانڈی اب کس دن کے لیے رکھے ہوئے ہو کسی نے کچھ نہیں دیا گاؤں کی لاج کیسے رہے گی نہوری نے کٹھور دینتا کے بھاو سے کہا جلے پر نہ مک نہ چھڑکو دیور جی بھگوان نے دیا ہوتا تو تمہیں کہنا نہ پڑتا اسی دوار پر ایک دن سادھو، سند، جوگی، جتی، حاکم، سوبہ سب ہی آتے تھے مگر سب دن برابر نہیں جاتے کودئی لجت ہو گیا اس کے مکھ کی جھڑیاں مانو رینگنے لگی بولا تم تو ہسی ہسی میں بگڑ جاتی ہو بھابی میں نے تو اسی لیے کہا تھا کہ پیچھے سے تم یہ نہ کہنے لگو مجھ سے تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں یہ کہتا ہوا وہے چلا گیا نہوری وہیں بیٹھی اس کی اور تاکتی رہی اس کا وہے ویانگ سرب کی بھانتی اس کے سامنے بیٹھا ہوا معلوم ہوتا تھا نہوری ابھی بیٹھی ہوئی تھی کہ شور مچا جتھا آ گیا پشچے میں گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی مانو پرتوی ان یاتیوں کے سواگت میں اپنے راج رتنوں کی ورشہ کر رہی ہو گاؤں کے سب استری پوروش سب کام چھوڑ چھوڑ کر ان کا بھیوادن کرنے چلے ایک شن میں تیرنگی پتا کا ہوا میں پھیراتی دکھائی دی مانو سوراج اونچے آشن پر بیٹھا ہوا سب کو آشیرواد دے رہا ہے استریان منگل گان کرنے لگی ذرا دیر میں یاتریوں کا دل صاف نظر آنے لگا دو دو آدمیوں کی کتاریں تھی ہر ایک کی دہے پر خدر کا کرتا تھا سر پر گاندھی ٹوپی بگل میں تھیلہ لٹکتا ہوا دونوں ہاتھ کھالی مانو سوراجے کا لنگن کرنے کو تیار ہوں پھر ان کا کنٹ سور سنائی دینے لگا ان کے مردانے گلوں سے ایک قومی ترانہ نکل رہا تھا گرم گہرا دلوں میں اس فورتی ڈالنے والا ایک دن وہ تھا کہ ہم سارے جہاں میں فرد تھے ایک دن یہ ہے کہ ہم سا بے حیاء کوئی نہیں ایک دن وہ تھا کہ اپنی شان پر دیتے تھے جان ایک دن یہ ہے کہ ہم سا بے حیاء کوئی نہیں کام والوں نے کئی قدم آگے بڑھ کر یاتریوں کا سواگت کیا بیچاروں کے سروں پر دھول جمی ہوئی تھی ہونٹ سوکھے ہوئے چہرے سملائے پر آنکھوں میں جیسے آزادی کی جوتی چمک رہی تھی اسطریہ کہاں رہی تھی بالک اچھل رہے تھے اور پوروش اپنے انگوچوں سے یاتریوں کو ہوا کر رہے تھے اس سماہروں میں نہوری کی اور کسی کا دھیان نہ گیا وہ اپنی لٹیا پکڑے سب کے پیچھے سجیو آشروات بنی کھڑی تھی اس کی آنکھیں ڈپڈبائی ہوئی تھی مک سے گورو کی ایسی جھلک آ رہی تھی مانو وہ کوئی رانی ہے مانو یہ سارا گاؤں اس کا ہے وہ سبھی یوبک اس کے بالک ہیں اپنے من میں اس نے ایسی شکتی ایسے وکاز ایسے اتھان کانوبھو کبھی نہ کیا تھا سہسا اس نے لاتھی پھینک دی اور بھیڑ کو چیرتی ہوئی یاتریوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی جیسے لاتھی کے ساتھ ہی اس نے بڑھا پہ اور دکھ کے بوجھ کو پھینک دیا ہو وہ ایک پل انورکت آنکھوں سے آزادی کے سینکوں کی اور تاکتی رہی مانو ان کی شکتی کو اپنے اندر بھر رہی ہو تب وہ ناچنے لگی اس طرح ناچنے لگی جیسے کوئی سندری نویوونا پریم اور اولاس کے مد سے ویہول ہو کر ناچے لوگ دو دو چار چار قدم پیچھے ہٹ گئے چھوٹا سا آنگن بن گیا اور اس آنگن میں وہے بڑھیا اپنا اتیت نتے کاشل دکھانے لگی اس اولوکک آنند کے ریلے میں وہے اپنا سارا دکھ اور سنتاب پھول گئی اس کے جینڈ انگوں میں جہاں صدا وائیو کا پرکوب رہتا تھا وہاں نجانے اتنی چپلتا اتنی لچک اتنی پھورتی کہاں سے آ گئی تھی پہلے کچھ دیر تو لوگ مزاک سے اس کی اور تاکتے رہے جیسے بالک پندر کا ناش دیکھتے ہیں پھر انوراک کے اس پاون پروہا نے سب ہی کو متوالا کر دیا انہیں ایسا جان پڑا کہ ساری پرکرتی ایک ویرات ویعاپک مردی کی گود میں کھیل رہی ہے کوڈائی نے کہا بس کرو بھابی بس کرو نوری نے تھرکتے ہوئے کہا کھڑے کیوں ہو آؤ نا ذرا دیکھوں کیسا ناشتے ہو کوڈائی بولے اب بڑھاپے میں کیا ناچوں نوری نے رکھ کر کہا کیا تم آج بھی پڑھے ہو میرا پڑھاپا تو جیسے بھاگ گیا ان ویروں کو دیکھ کر بھی تمہاری چھاتی نہیں پھولتی ہمارا ہی دکھ درد ہڑنے کے لیے تو انہوں نے یہ پرنٹھانا ہے انہیں ہاتھوں سے حاکیموں کی بیگار بجائی ہے انہیں کانوں سے ان کی گالیاں اور گھڑکیاں سنی ہیں اب تو اس جور جلوم کا ناش ہوگا ہم اور تم کیا ابھی پوڑے ہونے جوگ تھے ہمیں پیٹ کی آگ نے جلایا ہے بولو ایمان سے یہاں اتنے آدمی ہیں کسی نے ادھر چھ مہینے سے پیٹ بھر روٹی کھائی ہے گھی کسی کو سونہنے کو ملا ہے کبھی نیند بھر سوئے ہوں جس کھیت کا لگان تین روپے دیتے تھے اب اسی کے نو دس دیتے ہو کیا دھرتی سونا اگلے گی کام کرتے کرتے چھاتی پھٹ گئی ہم ہی ہیں کہ اتنا سہکر بھی جیتے ہیں دوسرا ہوتا تو یا تو مار ڈالتا یا مر جاتا دنیا ہے مہاتما اور ان کے چیلے کہ دینوں کا دکھ سمجھتے ہیں ان کے ادھار کا جتن کرتے ہیں اور تو سبھی ہمیں پیس کر ہمارا رکت نکالنا جانتے ہیں یاتریوں کے چہرے چمک اٹھے فردائے کھل اٹھے پریم کی ڈوبی ہوئی دھانی نکلی ایک دن تھا پارس تھی یہاں کی سرزمین ایک دن یہ ہے کہ یوں بے تستو پا کوئی نہیں کودہی کے دوار پر مشالے جل رہی تھی کئی گاؤں کے آدمی جمع ہو گئے تھے یاتریوں کے بھوجن کر لینے کے بعد سبح شروع ہوئی دل کے نائک نے کھڑے ہو کر کہا بھائیوں آپ نے آج ہم لوگوں کا جو آدر ستکار کیا اس سے ہم ہی یہ آشا ہو رہی ہے کہ ہماری بیڑیاں جلد ہی کٹ چائیں گی میں نے پورب اور پشچم کے بہت سے دیشوں کو دیکھا ہے اور میں تجربے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں جو سرلتہ جو ایمانداری جو شرم اور دھرم بدھی ہے وہیں سنسار کے اور کسی دیش میں نہیں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ منوشیہ نہیں دیوتا ہیں آپ کو بھوگ ویلاس سے مطلب نہیں نشا پانی سے مطلب نہیں اپنا کام کرنا اور اپنی دشا پر سنتوش رکھنا یہ آپ کا آدرش ہے لیکن آپ کا یہی دیوتو آپ کا یہی سیدھاپن آپ کے حق میں گھا تک ہو رہا ہے برانہ مانیے گا آپ لوگ اس سنسار میں رہنے کے یوگیا نہیں آپ کو تو سورگ میں کوئی ستان پانا چاہیے تھا کھیتوں کا لگان برساتی نالے کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے آپ چون نہیں کرتے عملے اور اہلکار آپ کو نوچتے رہتے ہیں آپ زبان نہیں ہلاتے اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ آپ کو لوگ دونوں ہاتھوں لوٹ رہے ہیں پر آپ کو خبر نہیں آپ کے ہاتھوں سے سبھی روزگار چھنتے جاتے ہیں آپ کا سرو ناش ہو رہا ہے پر آپ آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے پہلے لاکھوں بھائی سوت کات کر کپڑے بن کر گزر کرتے تھے اب سب کپڑا ودیش سے آتا ہے پہلے لاکھوں آدمی یہیں نمک بناتے تھے اب نمک باہر سے آتا ہے یہاں نمک بنانا جرم ہے آپ کے دیش میں اتنا نمک ہے کہ سارے سنسار کا دو سو سال تک اس سے کام چل سکتا ہے پر آپ سات کروڑ روپے صرف نمک کے لئے دیتے ہیں آپ کے اوسروں میں جھیلوں میں نمک بھرا پڑا ہے آپ اسے چھو نہیں سکتے شاید کچھ دنوں میں آپ کے کونوں پر بھی محصول لگ جائے گا کیا آپ اب بھی یہ نیائے سہتے رہیں گے ایک آواز آئی ہم کس لائک ہیں یہی تو آپ کا بھرم ہے آپ ہی کی گردن پر اتنا بڑا راجتھما ہوا ہے آپ ہی ان بڑی بڑی فوجوں ان بڑے بڑے افسروں کے مالک ہیں بگر پھر بھی آپ بھوکو مرتے ہیں انیائے سہتے ہیں اسی لیے کہ آپ کو اپنی شکتی کا گیان نہیں یہ سمجھ لیجئے کہ سنسار میں جو آدمی اپنی رکشہ نہیں کر سکتا وہے سدیو سوارتھی اور انیائی آدمیوں کا شکار بنا رہے گا آج سنسار کا سب سے بڑا آدمی اپنے پرانوں کی بازی کھیل رہا ہے ہزاروں جوان اپنی جانے ہتے لی پر لیے آپ کے دکھوں کا انت کرنے کے لیے تیار ہیں جو لوگ آپ کو اسہائی سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے آپ کو لوٹ رہے ہیں وہے کب چاہیں گے کہ ان کا شکار ان کے موں سے چھن جائے وہے آپ کے سپاہیوں کے ساتھ جتنی سکتیاں کر سکتے ہیں کر رہے ہیں مگر ہم لوگ سب کچھ سہنے کو تیار ہیں اب سوچئے کہ آپ ہماری کچھ مدد کریں گے مردوں کی طرح نکل کر اپنے کو انیائے سے بچائیں گے یا کائروں کی طرح بیٹھے ہوئے تقدیر کو کوستے رہیں گے ایسا افسر پھر شاید کبھی نہ آئے اگر اس وقت چکے تو پھر ہمیشہ ہاتھ ملتے رہیے گا ہم نیائے اور ستیے کے لیے لڑ رہے ہیں اسی لیے ضرورت ہے جو ہنسا اور کروڈ کو دل سے نکال ڈالیں اور ایشور پر اٹل وشواس رکھ کر دھرم کے لیے سب کچھ جھیل سکیں بولیے کیا آپ مدد کر سکتے ہیں کوئی آگے نہیں بڑھتا سنناٹا چھائے رہتا ہے ایک آئیک شور مچا پولیس 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 آگئی پولیس کا داروگا کانسٹیبلوں کے ساتھ ایک دل کے ساتھ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا لوگوں نے سہمی ہوئی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے دلوں سے ان کی اور دیکھا اور چھپنے کے لیے بل کھوچنے لگے داروگا جی نے حکم دیا مار کر بھگا دو ان بد ماشوں کو کانسٹیبلوں نے اپنے ڈنڈے سنبھالے مگر اس سے پہلے کہ کسی پر ہاتھ چلائیں سبھی لوگ ہر ہو گئے کوئی دھر بھاگا کوئی ادھر سے بھگ در مچ گئی دس منٹ میں وہاں گاؤں کا ایک آدمی بھی نہ رہا ہاں نایق اپنے ستھان پر اب بھی کھڑا تھا اور جتھا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کیول کودئی چودھری نایق کے سمیق بیٹھے ہوئے تھر آنکھوں سے بھومی کی اور تاک رہے تھے دروگا نے کودئی کی اور کٹھور آنکھوں سے دیکھ کر کہا کیوں رہے کودئیا تو نے ان بدواشا کو کیوں ٹھہر آیا یہاں کودئی نے لال لال آنکھوں سے دروگا کی اور دیکھا اور زہر کی طرح گصے کو پی گئے آج اگر ان کے سر گرہستی کا بکھیڑا نہ ہو تو وہے بھی اس کا موہ توڑ جواب دیتے جس گرہستی پر انہوں نے جیون کے پچاس سال ہوم کر دیے تھے وہ اس سمیے ایک وشیل سرب کی بھانتی ان کی آتما میں لپٹی ہوئی تھی کودئی نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تھا کہ نوھری پیچھے سے آ کر بولی کیا لال پگڑی باندھ کر تمہاری جیب اینٹ گئی ہے کودئی کیا تمہارے گلام ہے کہ کودئی کودئی کر رہے ہو ہمارا ہی پیسہ کھاتے دروگا ایک شن کے لیے سناٹے میں آ گیا پھر کچھ سوچ کر اور عورت کے مو لگنا اپنی شان کے خلاف سمجھ کر کودئی سے بولا یہ کون شیطان کی خالہ ہے کودئی خدا کا خوف نہ ہوتا تو اس کی زبان تالو سے کھنچ لیتا بڑھی لاتھی دیکھ کر دروگا کی چاٹتے ہو تمہیں تو چاہیے تھا کہ مرتے چلو بھر پانی میں جانتے ہو یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہم گریبوں کے لیے اپنی جان تک خون نے کو تیار ہیں تم انہیں بدماش کہتے ہو تم جو گھوز کے روپے کھاتے ہو جوا کھلاتے ہو چوریاں کرواتے ہو ڈاکے ڈلواتے ہو بھلے آدمیوں کو فسا کر مٹھیاں گرم کرتے ہو اور اپنے دیوتاؤں کی جوتیوں پر نہ کر گڑتے ہو تم انہیں بدماش کہتے ہو نوری کی تیکشن باتیں سن کر بہت سے لوگ جو ادھر ادھر دوبگ گئے پھر جمع ہو گئے دروگا نے دیکھا بھیر بڑھتی جاتی ہے تو اپنا ہنٹر لے کر ان پر پل پڑے لوگ پھر تتر بطر ہو گئے ایک ہنٹر نوری پر بھی پڑا اسے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی چنگاری سارے پیٹ پر تماشا ہو رہا تھا تمہارے اسی لینڈی پن نے ان سب کو شیر بنا رکھا ہے کب تک مار دھاڑ گالی گپتا سہتے رہو گے ایک سپاہی نے پڑیا کی گردن پکڑ کر زور سے دھکیا دیا بڑیا دو تین قدم پر اوندھے مو گرا چاہتی تھی کہ کودائی نے لپک کر اسے سنبھال لیا اور بولا کیا ایک دکھیا پر گصہ دکھاتے ہو یارو کیا گلامی نے تمہیں نامرد بھی بنا دیا ہے عورتوں پر بوڑھوں پر نحتوں پر وار کرتے ہو یہ مردوں کا کام نہیں ہے نوری نے زمین پر پڑے پڑے کہا مرد ہوتے بھلا انگریز اس طرح بے دردی کرے تو ایک بات ہے اس کا راج ہے تم تو اس کے چاکر ہو تمہیں راج تو نہ ملے گا مگر رانڈ مانڈ بھی ہی خوش انہیں کوئی طلب دیتا جائے دوسروں کی گردن بھی کٹنے میں انہیں سنگ کوچ نہیں اب دروگا نے نایہ کو اگر تمہیں ان کی حالت بتانا ان کے امن میں کھلل ڈالنا ہے تو بے شک ہم ان کے امن میں کھلل ڈال رہے ہیں بھاگنے والوں کے قدم ایک بار پھر رک گئے کودائی نے ان کی اور نراش آنکھوں سے دیکھ کر کامتے ہوئے سور میں کہا بھائیوں اس بخت کئی گاؤں کے آدمی یہاں جماں ہے دروگا نے ہماری جیسی بے آبروی کی ہے کیا اسے سہ کر تم آرام کے نیند سو سکتے ہو اس کی فریاد کون سنے گا حاکم لوگ کیا ہماری فریاد سنیں گے کبھی نہیں آج اگر ہم لوگ مار ڈالے جائیں تو بھی کچھ نہ ہوگا یہ ہے ہماری عزت اور آبرو تھو ہے زندگی پر سمہو ستھر بھاو سے کھڑا ہو گیا جیسے بہتا ہوا پانی مین سے رک جائے بھائی کا دھوان جو لوگوں کی ہردے پر چھا گیا تھا ایک ایک ہٹ گیا ان کے چہرے کٹھور ہو گئے دروگا نے ان کے تیور دیکھے تو ترنت گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کودئی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا دو سپاہیوں نے بڑھ کر کودئی کی بہاں پکڑ لی کودئی نے کہا گھبڑاتے کیوں ہو میں کہیں بھاگوں گا نہیں چلو کہاں چلتے ہو جو ہی کودئی دونوں سپاہیوں کے ساتھ چلا اس کے دونوں جوان بیٹے کئی آدمیوں کے ساتھ سپاہیوں کی اور لپکے کی کودئی کو ان کے ہاتھوں سے چھین لے سب ہی آدمی وکٹ آویش میں آ کر پولیس والوں کے چاروں اور جمع ہو گئے دروگا نے کہا تم لوگ ہٹ جاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گا سمہو نے اس دھمکی کا جواب دیا بھارت ماتا کی جے اور ایک آ ایک دو دو قدم اور آگے کھسک آئے دروگا نے دیکھا اب جان بچتی نہیں نظر آتی ہے نامرتہ سے بولا نائک صاحب یہ لوگ فساد پر آمادہ ہیں اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا نائک نے کہا نہیں جب تک ہم میں ایک آدمی بھی یہاں رہے گا آپ کے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے گا آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہم اور آپ دونوں ایک ہی پیروں کے تلے دبے ہوئے ہیں یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم آپ دو ویرودھی دلوں میں کھڑے ہیں یہ کہتے ہوئے نائک نے گاؤں والوں کو سمجھایا بھائیوں میں آپ سے کہہ چکا ہوں یہ نیائے اور دھرم کی لڑائی ہے اور ہمیں نیائے اور دھرم کے ہتیار سے ہی لڑنا ہے ہمیں اپنے بھائیوں سے نہیں لڑنا ہے ہمیں تو کسی سے بھی نہیں لڑنا ہے دھرم کی جگہ اگر کوئی انگریز ہوتا تو بھی ہم اس کی اتنی ہی رکشہ کرتے دھرم نے کودئی چودھری کو گرفتار کیا ہے میں اسے چودھری کا سو بھاگ سمجھتا ہوں دھنیا ہے وہ لوگ جو آزادی کی لڑائی میں سزا پائیں یہ بگڑنے یا گھبڑانے کی بات نہیں ہے آپ لوگ ہٹ جائیں اور پولس کو جانے دیں دروگار سپاہی کو لے کر چلے لوگوں نے جے دھنی کی بھارت ماتا کی جے کودئی نے جواب دیا رام رام بھائیوں رام رام ڈٹے رہنا دونوں لڑکے آنکھوں میں آسو بھرے آئے اور کاتر سور میں بولے ہمیں کیا کہے جاتے ہو دادا کودئی نے انہیں بڑھاوا دیتے ہوئے کہا بھاگوان کا بھروسہ مت چھوڑنا اور وحے کرنا جو مردوں کو کرنا چاہیے بھے ساری برائیوں کی جڑھے اسے مند سے نربہتہ کا جیسا انبھو ہو رہا تھا ویسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا جیل اور فانسی اس کے لئے آج بھے کی وستو نہیں گورو کی وستو ہو گئی تھی ستھے کا پرتیقش روپ آج اس نے پہلی بار دیکھا مانو وہ کوچ کی بھانت اس کی رکشہ کر رہا ہو گاؤں والوں کے لئے کودئی کا پکڑ لیا جانا لججا جنک معلوم ہو رہا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے چودری اس طرح پکڑ لیے گئے اور وہ کچھ نہ کر سکے اب وہ موک کیسے دکھائیں ہر ایک کے موک پر گہری ویدنا جھلک رہی تھی جیسے گاؤں لٹ گیا شہزا نوری نے چلا کر کہا اب سب جنے کھڑے کیا پچھتا رہے ہو دیکھ لی اپنی دردشا یا بھی کچھ باقی ہے آج تم نے دیکھ لیا نا کہ ہمارے اوپر کانون سے نہیں لاتی سے راج ہو رہا ہے آج ہم اتنے مجال تھی کہ ہمیں کوڑوں سے پیٹ تے جب تک تم گلام بنے رہوگے ان کی سیوہ ٹہل کرتے رہوگے تمہیں بھوسا چوکر ملتا رہے گا لیکن جس دن تم نے کندھا ٹیڑھا کیا اسی دن مار پڑے گی کب تک اس طرح مار کھاتے رہوگے کب تک مردوں کی طرح پڑے کدھوں سے اپنے آپ کو نچواتے رہوگے اب دکھا دو کہ تم بھی جیتے جاگتے ہو اور تمہیں بھی اپنی عزت آبرو کا کچھ خیال ہے جب عزت ہی نہ رہی تو کیا کروگے کھیتی باری کر کے دھرم کما کر جی کر ہی کیا کروگے کیا اسی لیے جی رہے ہو کی تمہارے بال بچے اسی طرح لاتے کھاتے جائیں اسی طرح کچھ لے جائیں چھوڑو یہ کا عرطہ آخر ایک دن گھاٹ پر پڑے پڑے مر جاؤ گے کیوں نہیں دھرم کی لڑائی میں آکر ویرو کی طرح مرتے میں تو بڑھی عورت ہوں لیکن اور کچھ نہ کر سکوں گی تو یہاں جہاں یہ لوگ سوئیں گے وہاں تو جھاڑو لگا دوں گی انہیں پنکھا تو جلوں گی خودائی کا بڑا لڑکا میکو بولا ہمارے جیتے جیت تم جاؤگی کاکی ہمارے جیون کو دھکار ہے ابھی تو ہم تمہارے بالک جیتے ہی ہیں میں چلتا ہوں دھر کھیتی باری گنگا دیکھے گنگا اس کا چھوٹا بھائی تھا بولا بھائیا تم یہ نیائے کرتے ہو میرے رہتے تم نہیں چاہ سکتے تم رہوگے تو گرستی سنبھال ہوگے مجھ سے تو کچھ نہ ہوگا مجھے جانے دو میکو اسے کاکی پر چھوڑ دو اس طرح ہماری تمہاری لڑائی ہوگی جسے کاکی کا حکم ہو جائے وہہ جائے نوری نے گرب سے مسکرا کر کہا جو مجھے گھوز دے گا اسی کو جتاؤں گی میکو کیا تمہاری کچہری میں بھی وہی گھوز چلے گی کاکی ہم نے تو سمجھا تھا یہاں ایمان کا فیصلہ ہوگا چلو رہنے دو مرضی دائیں راج ملا ہے تو کچھ کمال دنگا ہستا بھولا میں تمہیں گھوز دوں گا کاکی آپ کی بازار جاؤں گا تو تمہارے لئے پوروی تماؤکھو کا پتہ لاؤں گا نوری تو بس تیری ہی جیت ہے تُو ہی جانا میں کہو کاکی تم نیائے نہیں کر رہی ہو نوری عدالت کا فیصلہ کبھی دونوں فریق نے پسند کیا ہے کہ تمہ کروگے دنگا نے نوری کے چرن چھوئے پھر بھائی سے گلے ملا اور بولا کل دادہ کو کہلا بھیجنا کی میں چاہتا ہوں ایک آدمی نے کہا میرا بھی نام لکھ لو بھائی سیوہ رام سب نے جائے گھوش کیا سیوہ رام آ کر نائک کے پاس کھڑا ہو گیا دوسری آواز آئی میرا نام لکھ لو بھجن سنگھ سب نے جائے گھوش کیا بھجن سنگھ جا کر نائک کے پاس کھڑا ہوا تو جیسے منڈپ کی نیچے ایک نئے جیون کا اودہ ہو گیا تورنت تیسری آواز آئی میرا نام لکھو گھو یہ گاؤں کا چوکی دار تھا لوگوں نے سر اٹھا اٹھا کر اسے دیکھا سہ کسی کو وشواص نہ آتا تھا کہ گھو اپنا نام لکھوائے بیس سال تک کی گلامی کرتے کرتے تھک گیا پھر آواز آئی میرا نام لکھو کالے خان وہ زمیندار کا سہنا تھا بڑا ہی جابر اور دبنگ پھر لوگوں کو آشچر رہ ہوا میکو بولا معلوم ہوتا ہے ہم کو لوٹ لوٹ کر گھر بھر لیا ہے کیوں کالے خان تمہیر سور میں بولا کیا جو آدمی بھٹکتا رہے اسے کبھی سیدھے راستے پر نہ آنے دوگے بھائی اب تک جس کا نمک کھاتا تھا اس کا حکم بجاتا تھا تم کو لوٹ لوٹ کر اس کا گھر بڑھتا تھا اب معلوم ہوا کہ میں بڑی بھاری مغالتے میں پڑا ہوا تھا تم سب بھائیوں کو میں بہت ستایا ہے اب مجھے معافی دو پانچوں رنگ روٹ ایک دوسرے سے لپٹتے تھے اچھلتے تھے چیختے تھے مانو انہوں نے سچمس سوراج پا لیا ہو اور واسطہ میں انہیں سوراج مل گیا تھا سوراج چت کی ورطی ماتر ہے جو ہی پرادھین تا کا آتنگ دل سے نکل گیا آپ کو سوراج مل گیا بھائی ہی پرادھین تا ہے نربھہت ہی سوراج ہے ویوستہ اور سنگٹھن تو گوڑھ ہیں نائک نے ان سیوکوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا مطروں آج آپ آزادی کے سپاہیوں میں آم ملے اس پر میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں آپ کو معلوم ہے ہم کس طرح لڑائی کرنے جا رہے ہیں آپ کے اوپر طرح طرح کی سکتیاں کی جائیں گی مگر یاد رکھئے جس طرح آج آپ نے مہ اور لوگ کا تیار کر دیا ہے اسی طرح ہنسا اور کرود کا بھی تیار کر دیجئے ہم دھرم سنگرام میں جا رہے ہیں ہمیں دھرم کے راستے پر جمع رہنا ہوگا کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں پانچوں نے ایک سور میں کہا تیار ہیں نائک نے آشروات دیا ایشور آپ کی مدد کرے اس سحاو نے سنہلے پربات میں جیسے اومنگ گھولی ہوئی تھی سمیر کے ہلکے ہلکے چھونکوں میں پرکاش کی ہلکی ہلکی کرنوں میں اومنگ سنی ہوئی تھی لوگ جیسے دیوانے ہو گئے تھے مانو آزادی کی دیوی انہیں اپنی اور بلا رہی ہو وہی کھیت کھلیان ہیں وہی باغ 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 سنی پرش آج ایک نئی باغ باغ سوری نکلنے کے پہلے ہی کئی ہزار آدمیوں کا جمع ہو گیا تھا جب ستیا گرہیوں کا دل نکلا تو لوگوں کی مستانی آوازوں سے آکاش گونج اٹھا نئے سینکوں کی ودائی ان کی رمڈیوں کا کاتر دھہر ماتا پتا کا آرد گر سینکوں کے پریتیا قدر شیئے لوگوں کو مست کیے دیتا تھا سہیزا نوری لاتھی ٹیکتی ہوئی آکر کھڑی ہو گئی میکو نے کہا کاکی ہمیں آشیرواد دو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں بیٹا کتنا آشیرواد لوگے کئی آدمیوں نے ایک سور میں کہا ککی تم چلی جاؤگی تو یہاں کون رہے گا نوری نے شب کامنا سے بھرے ہوئے سور میں کہا پیہ جانے کے دن تو اب ہی ہیں آج نہ جاؤں گی دو چار مہینے بعد جاؤں گی اب ہی جاؤں گی تو جیون سفل ہو جائے گا دو چار مہینے خات پر پڑے پڑے جاؤں گی تو من کی آس من میں ہی رہ جائے گی اتنے بالک ہیں ان کی سیوہ سے نوری نے سب کو آشروات دیا اور نایہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی لوگ دیکھ رہے تھے اور جتھا گاتا ہوا جاتا تھا ایک دن وہ تھا کہ ہم سارے جہاں میں فرد تھے ایک دن یہ ہے کہ ہم سا بے حیاء کوئی نہیں نوری کے پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے مانو بیمان پر بیٹھی ہوئی سرگ جا رہی ہو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنی واد آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں بتائیں آپ کے کومنٹ اور لائک ہمیں پروت ساہد کرتے ہیں اور اس سے چینل کی بھی مدد ہوتی ہے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ کہانیاں شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اس سے ہمارے اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں گے